اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین آج ہم بات کریں گے سماج کے اندر چلنے والے ایک اہم مسئلے پر اور وہ ہے ایکشن ڈراما آپ پوری گفتگو سنیں پوری بات سنیں اور پھر اس کے بعد آپ فیصلہ دیں کیا بات صحیح ہے یا غلط ہے دیکھیں مختلف مدارس میں اسکول میں کالیجیز میں کسی خاص موقع پر آج کل ہوتا یہ ہے کہ مختلف فلمی گانوں پر غزلوں پر نظموں پر بچوں کو یا بچیوں کو نچایا جا رہا ہے جسے ایکشن ڈراما کا نام دیا جاتا ہے انہیں گھمایا جا رہا ہے تھرکایا جا رہا ہے اور انہیں جو ہے مختلف طرح کی حرکتیں کرنے کی باقاعدہ ٹریننگ دی جا رہی ہے اس سلسلے میں مدارس بھی ہیں اس سلسلے میں اسکول بھی ہیں اس مسئلے میں کالیجیز بھی شامل ہیں آپ دیکھیں کہ مختلف فلمی گانوں پر یا ان کے طرز پر پڑھی جانے والی نظموں پر باقاعدہ لڑکیاں اپنے ہاتھ اپنے پیر اپنے جسموں کو ہلانے ڈلانے جھمانے گھمانے اور تھرکانے کا کام کر رہی ہیں اور ترفہ تماشا یہ کہ سامنے ان کے والدین گارجین ذمہ دار اور سرپرست حضرات بھی موجود ہوتے ہیں بلکہ ان مدارس ان اسکول کے ذمہ داران بھی موجود ہوتے ہیں اور اس پر مزید یہ کہ ان نظموں کی یا ایکشن ڈراموں کی ویڈیو ریکارڈنگ کی جاتی ہے اور بعد میں اسے شوشل میڈیا کی دنیا میں پیش کیا جاتا ہے فیس بک، واتس اپ، ٹویٹر، انسٹراغرام اور مختلف جو ہے پلیٹ فارمز پر اسے پیش کیا جاتا ہے ڈالا جاتا ہے شرم کی بات نہیں ہے یہ آپ اپنی بچیوں کو نچانے کا کام کر رہے ہیں اور بعض والدین تو پھولے نہیں سماتے ہماری بچی نے بڑا اچھا پفارمنس دیا بڑی اچھی جو ہے طریقے سے اس نے ساری چیزوں کو پیش کیا اور بڑا اچھا اس نے جو ہے لوگوں کے سامنے اس چیز کو رکھا اور اس چیز کو پیش کیا چاہے پندرہ آگست کا موقع ہو چھبیس جنوری کا موقع ہو سالانہ انجمن ہو اینویل فنکشن ہو یا کوئی اور موقع ہو ان تمام مواقع پر اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں نسوہ اداروں کا جہاں لڑکیاں پڑھتی ہیں وہاں تو یہ مسائل اور زیادہ جو ہے موجود ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اور نہ ذمہ داروں کو کوئی فکر ہے نہ معلمات کو کوئی فکر ہے نہ معلمین کو کوئی فکر ہے پچھلے کچھ دنوں سے آواز اٹھ رہی ہے لیکن جیسی اٹھنی چاہیے اس پر جس طرح کی تنبیح چاہیے اس طرح کا معاملہ نہیں ہو رہا ہے یہ کونسی اسلامی تعلیم ہے کہ آپ ایکشن ڈراما آپ کسی چیز کو اچھا سا نام دے دیں اچھا نام دے دینے سے وہ چیز اچھی نہیں ہو جاتی شراب کو آپ دودھ کہیں وہ دودھ نہیں ہو جائے گا ناچنے گانے اور مجرہ کرنے والوں کو آپ ہیرو کہیں ہیروین کہیں تو وہ اچھے نہیں ہو جائیں گے وہ ہیرو نہیں ہو جائیں گے وہ ناچنے گانے تھیرکنے مجرہ کرنے والے ہی رہیں گے ایسے ہی آپ کسی فلمی گانے پر کسی غزل پر کسی نظم پر اپنی بچی کو نچائیں اپنی بچی کو جھمائیں اپنی بچیوں کو گھمائیں اور ان کے جسموں کو ہلانے ڈلانے کا کام ہو تو میرے بھائیوں آپ اس کو ایکشن ڈراما بولیں تو ماف کیجئے گا آپ اس کو ایکشن ڈراما کہلیں آپ اس کو اور کوئی نام دے لیں لیکن یہ سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف بات ہے ہم اور آپ کو اس پر توجہ کی ضرورت ہے اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ادارے خاص طور سے نسوہ ادارے چاہے وہ ملک میں کہیں پر بھی موجود ہوں ان تمام اداروں کے ذمہ داروں کو سرپرست کو صدر حضرات کو اور جو نازم ہیں نظمہ حضرات کو انہیں چاہیے کہ اپنے مدارس میں اس طرح کی تمام چیزوں کو بند کریں فنکشن نہ ہو چل جائے گا لیکن آپ کی بچیاں ناچیں آپ کی بچیاں گائیں ان کی باقاعدہ ویڈیو بنیں اسے سوشل میڈیا پر پیش کیا جائے تو یہ نہائیت جاہلانہ حرکت ہے اور یہ عقل مندوں کے خلاف جو ہے کی جانے والی ایک بات اور ایک حرکت ہے بڑی محبت سے میں آپ کو پیغام دوں گا ہو سکتا ہے میری باتیں آپ کو بری لگے ہو سکتا ہے ایکشن ڈرامو کا جواز آپ کے پاس کوئی ہو ہو سکتا ہے آپ میری باتوں کے خلاف کوئی بات پیش کرنا چاہیں لیکن میرے بھائی سنجیدگی سے غور کریں مدارس اسکول کالیجیز یہ تربیت کی جگہیں ہیں یہ یہاں پر بچوں کو نکھارا جاتا ہے سمارا جاتا ہے بنایا جاتا ہے انہیں اچھی باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے ان کے اخلاقی قدروں کا گراف جو ہے بلند کیا جاتا ہے اور آپ ایسی جگہوں سے ان بچیوں کو ان بچوں کو نچانے گھومانے اور تھرکانے کا کام کروائے یہ نہائیت ہی تاجب خیز بات ہے اپنے آپ کو دیکھیں اپنا اسکول دیکھیں کالیج دیکھیں مدرسہ دیکھیں ادارہ دیکھیں اگر وہاں اس طریقے کی حرکت ہوتی ہے یا آپ کے علاقے میں آپ کے گاؤں میں آپ کی جو ہے موجود کسی مدرسے میں اس طرح کی حرکت ہو رہی ہے اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے اللہ کے واسطے اس کی سنگینی کو سمجھیں اس کی سنگینی کو سمجھیں یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے ناچنا گانا کوئی مسئلہ نہیں یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے تھرکنا جائز ہو گیا ہے نہیں اس کی سنگینی کو سمجھیں عقل کا استعمال کریں دماغ لگائیں اور ان تمام اداروں میں ایسی تمام چیزوں کو بند کریں جن کی وجہ سے اخلاقی قدروں کی پامالی ہوتی ہو اور جن کی وجہ سے اس طرح کی تمام بری چیزیں معاشرے میں منظر عام پر آتی ہوں یہ کسی بھی طریقے سے اچھی چیز نہیں ہے سمجھنے کی ضرورت ہے پیغام لینے کی ضرورت ہے ہم اور آپ کو اسلامی سانچوں میں اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو ڈھالنے کی ضرورت ہے یہی کام کریں یہ ناچنا گانا یہ تھرکنا اس کو بند کریں حب الوطنی کا ثبوت دیں وطن سے محبت کا ثبوت دیں لیکن اس کے لئے آپ کوئی اوچھی حرکت کریں کوئی الگ انداز اختیار کریں شریعت اسلامیہ اس کی آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے امید کی آپ میری بات کو سمجھیں گے اس پیغام پر غور کریں گے اور اگر آپ کے علم میں اس طرح کی کوئی چیز کسی جگہ ہوتی ہے تو آپ اس میں اصلاح کی کوشش کریں گے اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر طرح کی بری اور غلط حرکتوں سے دور رہنے اپنی اصلاح کرنے اپنے گاؤں اپنے شہر اپنے علاقے کی اصلاح کرنے کیا اللہ توفیق عطا فرمائے آمین صل اللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن